بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے جی آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج بھی اردو بزار کے حوالے سے میرے پاس بڑی زبطہ اس قسم کی نیوزز ہیں اور جیسا کہ جو ہے وہ آپ کو پہلے بھی ویلاؤگز کے اندر میں کافی دبا کہہ چکا ہوں کہ اردو بزار کے اندر جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ فل آروج پہ ہے تھی اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہم ارے پاس خبریں ہیں جی کہ اردو بزار کے اندر دوستو جو ہے وہ کل آہ بروز جو ہے وہ دو ستمبر آہ الیکشن ہوا اور آہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ کون سا گروپ آہ جیت کر جو ہے وہ سامنے آیا اس پہ جو ہے وہ کافی تفصیل سے آج کے ویلاؤگ میں جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے اردو بزار کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا گروپ جو ہے وہ تاج گروپ اس کا جو ہے وہ لاحی عمل اگلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے اس پہ بھی جو ہے وہ آج کے ویلاؤگ میں دوستو جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے اچھا ہی دوستو الیکشن کی جو ہے وہ مکمل کوریج دکھانے سے پہلے جو ہے وہ کچھ آپ سے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ باتچیت کرکا چلوں کہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو اردو بزار کے اندر جو کل آہ الیکشن ہوا جس میں جو ہے وہ جو گروپ جیتا ملکوز کے اندر جو ہے یہ پروپر کوئی ایک آہ نون بیلٹ باکس الیکشن تھا کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ صرف ایک ہی آہ گروپ نے جو ہے وہ آہ پارٹیسپیشن جو ہے وہ لی اور آہ چونکہ اس کے مددے پر قابل جو ہے وہ کوئی اور گروپ جو ہے وہ کسی نے بھی آہ اس آہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ حصہ نہیں لیا اپنی ریجیسٹریشن نہیں کروائی جیسا کہ جو ہے وہ ایک ویلاؤگ کے اندر میں نے سارا الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا تھا تو صرف ایک ہی گروپ نے جو ہے وہ اپنی ریجیسٹریشن کروائی اور کل جو ہے وہ پھر اس گروپ کو جو ہے وہ چیف آہ الیکشن کمیشنر ازرز کلین بٹی اردوبادار نے جو ہے وہ ان اپوز جو ہے وہ ان کی جیت کا جو ہے وہ اعلان کیا کیونکہ ان کے مدے مقابل کوئی بھی جو ہے وہ گروپ ریجیسٹریشن نہیں ہوا کسی نے بھی اپنے کاغذہ دین آفزکی جمع نہیں کروائے تو اس طرح جو ہے وہ ان اپوز جو ہے وہ گروپ جو ہے وہ جیتا نائنز گروپ دوستو جو ہے وہ الیکشن وہ بلا جیتا اور تمام جو اس کے عوضہ دہران جو اس میں جو ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو نے کونک کونسنٹ کے عوضہ دہران جو نے اپنے پینل کا اعلان کیا اور الیکشن کا جو ہے وہ سارا جو پروسس ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ سارا عمل جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے مزید آگے جو ہے وہ ہم گفتگو کرتے ہیں جی موسیقی 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 ادھر ٹیک لگا لیں گے نا سر آپ بھی تھوڑی ٹیک لگا لیں گےไมد سر یہ ٹھیک لگا لیں گے نا سین پر ادھر ٹھیک لگوں گے ڈھیک لگا لیں گے وہنے جانتے ہیں اب وہ تمہارے اینggہ سون کو رہا ہم دیں سر جیدر اسی جلس میں ہے سر جی سارے پیس ہی در کریں آہ جی جیدرہ سارے پینل کو دیکھیں ہا جی سب سب کا تیرہ نظر تمہار سب مباری بڑھی مباری بڑھی مباری بڑھنے شہید توان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرم تاجرہ السلام علیکم الیکشن شوڈول دوزار چبیتہ چنسلے میں الیکشن کمیشن نے پندرہ دست کو شوڈول جاری کیا اس شوڈول پر انصاف گروپ کے تحضیات سامنے آئے تو ان سے بہمی مشابرت کے بعد اکیس اگست کو ترمیم شدہ الیکشن شوڈول جاری کیا گیا جس میں گروپ ریشیشن کی تریس ستائیس اگست تک بڑھا دی گئی ستائیس اگست تک صرف لائنز گروپ نے گروپ ریشیشن کرائی اور کوئی دوسرا گروپ مقابلے میں نہیں آیا آج دو ستمبر کو لائنز گروپ نے اپنا پینل بھی جمع کرا دیا ہے الیکشن کمیشن نے ساری الیکشن کی کاروئی کو مکمل کرنے کے بعد لائنز گروپ کو سال دوزار چوبیس چھبیس کے لیے بلا مقابلہ انجمن تاجران ارتو بزار کے لیے کامشاب کرا دیا ہے میں انہیں ارتوزار کی انجمنٹ کی جمعہ در سمان لبا بھار پیش کرتا ہوں یہ لائنز گروپ نے پینل دیا ہے ہمیں اس میں پینل کی جو تلتیب اس طرح سے ہے حاجی تلتیب مجر صاحب سرپرستے آلہ ہوں گے ابوزر گفاری گوھر صاحب صدر ہوں گے اور جوید اقبال صاحب سکتی جنرل ہوں گے اور سبات دلی صاحب نائی سیڈی نائب صدر ہوں گے میاں فیصل نائب صدر ہوں گے ویاسد دین صاحب جہن سیکرٹری ہوں گے محمد جمال الدین افغانی صاحب سیکرٹری نشتر شاد ہوں گے اور فیضان اکبر سیکرٹری فنانس ہوں گے یہ پینل کا میں نے اپنا دیا آپ سب کو جاوید اقبال صاحب کو لیکشن کمیشنر صاحب بہت سی طالیا جی گیا ستین صاحب کے سامنے نائب صدر ٹیت مکی ہے میاں فیصل صاحب جی دیکھیں جی اس ٹیشنی سے نوجوان کی عادت سامنے آ رہی ہے صدر انجمنتہ جران اردو بازار لاہور میں فواز نواز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ جو نیا نظام ہم دکانداروں کی دور سٹیپ پہ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے لارے ہیں اس کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے ہمارے چیئرمن جناب فواز نیاز صاحب چھوڑا صاحب سے بات منارش کرنی ہے کہ پچھل سال بھی جب لاستا ہی میں ہم نے عوض لیا تھا تو اس کے بعد ہم نے تمام مختلف ٹریٹس کے دوستوں سے گفتگو کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں کمینئرز دیں اور نازمین دیں لیکن وہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں جب تک آپ لوگ شامل نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے اب اس ٹریٹ کے حوالے سے ہر ٹریٹ کے حوالے سے ہمیں ایک کمینئر چاہیے ہیں جو کمینئر جو ہیں وہ اپنے ٹریٹ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور وہ اپروپریٹ جو ابھی پینل کے لوگ ہیں اگر کوئی مسئلہ ان کے لیول پر حل نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد وہ اس میں چاہیں پینل کے لوگوں کے پاس ہم نے تاجنا اردو بزار کے سیکٹری جنرل جناب جعوید اقبال صاحب سے گزارش کروں گا تو وہ آپ سے مخاطف ہوں جناب جعوید اقبال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دو سال بعد ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پینل کے کسی بندے نے اردو بزار میں پروپٹیاں نہیں کھلیدی ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم یہاں پہ پروپٹی ڈیلر بن کے نہیں بیٹھیں گے ہم نے یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیائے تھے ہمارا یہ اپس میں اس بات میں اتفاق تھا کہ ہم یہاں پہ پروپٹی ڈیلر کا آفیس نہیں کھونکے بیٹھیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس بزار میں پہلے ناپیت تھی یہ لوگ خود ہی صدر خود ہی سیکٹری جنرل بن کے یہاں پہ پروپٹی کو کوڑیوں کے باؤ گھریتے ہیں اور اس کے بعد ہم پہ احسان کرتے ہیں کہ ہم چندہ دیں اس حوالے سے شوکر سٹیشنر جو اردو بزار میں ایک مہت برنام ہے سالہ سال سے یوں کے سرماد علی صاحب کو ہم اپنے سینئر نائب صدر کے طور پر لائے میں سرماد علی صاحب سے بزارش کروں گا مختصر خطہ فرمائے، سرماد علی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح therapist تمام دوستوں کا بہت شکریہ میں خاص طور پر ارزم پیٹ بار تشبیہ ادھار کرتا ہوں جنہوں نے سیشی کو اس پینل میں خاص طور پر دو چیٹے دی ہیں سیشی کبھی بھی اس اوٹوزار کے پینل میں تجیم نہیں رہی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی بندہ اس میں خاص طور پر شامل آتا اگر وہ بندہ تھا بھی تو سیشی کے لیے حاتر کا تو مسائل تھا اور کا کوئی حال ہی کیا گیا جناب ابو زرگفاری گوھر سے آپ کی فرکورت آلیوں میں جناب ابو زرگفاری گوھر صدر انجمنتہ جناب نوردوبہ دار لہو احمد اللہ رب العالمين نحمدہو ونصلی علی رسول اللہ الرحیم عوض باللہ من الشیقات الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَفْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْخُلْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا الصَّالِحَانِي بدوا صوب الحقی بدوا صوب السبت ضد کرتا ہوں تو ہر ضخم لہو دیتا ہے آخ کرتا ہوں تو اندیشہ السوائی ہے مگر مجھے ہے حکمِ اعزان لا الہ الا اللہ ساتھ سے پہلے تو میں آپ تمام مہبران کا شکر لگا ہوں کہ اس گرمی کے حبت زدہ موسم میں بارش میں آپ ساتھ لوگ یہاں تشریف لائے آپ کا شکریہ اور آپ نے ہمیں قرد بزار کے خاتمین کے طور پر قبول کیا اللہ کا شکر ہے کہ یہ اتماعات آج بھی قائم ہے دو سال پہلے بھی قائم تھا اور آئندہ بھی رہے گا لیکن آج مجھے یہ سدارت کا ہار پہننا اچھا نہیں لگ رہا خالد پرویز صاحب پچیس تیس ساتھیوں کے ہمرا بیسپرنٹ میں خود ہی ہار پہن کر خود ہی اپنے آپ کو تاہیات صدر بڑھا لیتے ہیں تو مجھے تو بھرے چوپ میں یہ ان اپوز سدارت کا ہار پہننا اچھا نہیں لگ رہا اور میں امید کرتا ہوں گا یہ ہار مجھے خالد سب پہنائیں گے خالد سب پھل اپنے ہاتھوں پہ پہنائیں گے اچھا نہیں پہنائیں گے موزر تاظری الیکشن کمیشن صاحب نے آئینی توپر مدت گیار آگست دوہزار چار کو بروقت ختم اس کو غیر فعل کر دیا اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیا دوہزار چار کے چوپس کے لیے ہم نے ان کے فیصلے کا خیر مقدم دیا لیکن تاج روکی تو کل کبھی سی دن تھی نہ ہے پر شاید نہ ہوگی انہوں نے پھر الیکشن کا بائی کارٹ دیا دو سال قبل تو انہوں نے جھوٹے پانکلر جھوٹا الیکشن تو مجھے دکھا کے لوگوں کو چھپ کرا دیا تھا لیکن لوگوں کو یقین نہیں ہے ان کی یہ ناکام خواہش تھی اب دو سال بعد ان کی خواہش پر ہم نے ہمارے الیکشن فشن صاحب نے اعلام کیا تو وہ پھر فرار ہوگے اب فرار کا کیا جواب ہے ان کے درباریوں نے کہا کہ ہم ایک ہزار ووٹر کے سائن اور موٹھے لاکر افرینڈم آپ کو دے دیتے ہیں لا دو بھائی میں ایک ہزار ایک لا دوں گا میں پھر بھی نہیں جوں گا لیکن کیا یہ الیکشن ہوگا یہ الیکشن اس طرح نہیں ہوتے جمہوری طرز عمل جمہوری طرز عمل اب اپنانا چاہیے اب تاجر وہ آمان پر تاجر نہیں رہے جیسے یہ حرماتے ہیں تاجر چور نکھتے ہیں پڑے لکھے تاجر ہیں غیور تاجر ہیں دو سال کا اپنان پر تاجر صاحب نے جب ہم نے صدارت سنبھالی انیمان تاجران کے بعد دور سنبھالی تو انہوں نے دو عدالتوں میں چار ناجائز ریٹ درد کروانے کی کوشش کی لیکن معزز عدالتوں نے ہر جگہ سے ریٹ خارج کر دی خود ہی دار کردہ مقدمہ ہارنے کے بعد بھی کمال جھٹائی سے آج تک وہ صدر انجمنت آجران لکھ رہے ہیں محترم خواہ صاحب آپ کی بزرگیوں دیکھتے ہوئے بزرگی کو دیکھتے ہوئے ہم نے کمال برداشت کا مظاہرہ کیا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا آج کے بعد آپ نے اگر کسی جگہ خود و صدر کہا لکھا کوئی کنسلٹ دیا تو ہمارے یہ غیور تاجر آپ کے اشتہار بینر اور کنسلٹ پھار دیں گے آپ اپنے آپ پر صدر نہیں دکھتے مہتوائی اشتہار بازی کے پاس آپ کے پاس ہے ہی کیا چھٹی ہردار یا خوشی غمی کے لیے کسی خود ساختہ صدر یا سپریم کانسل کا کارڈ پھار دیا جائے گا ہم اپنی سپریم کانسل بنائیں گے آپ باقی سپریم کانسل ہو یا صدر ہو یا جنرل سیکرٹری ہو وہ اب اس جگہ فال نہیں کرتا ہمارا عبدوزار غیور تاجروں پر مشتمیل ہے آپ ایک بار کوئی پمپلٹ پھینکے تو دیکھیں پھاڑ کے آپ کے دفتر کے سامنے پھینکا جائے گا اب یقینینا آپ کو عدالت جانا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ سستے اور ناپختہ وکیل کی بجائے کوئی نامور وکیل کا لے جائے گا توڑے پیہیں کرتے لینا ہر ایک بات پہ کہتے حکم کے تُو کیا ہے اور تُو بھی بتلاو کہ یادنا سے گفتگو کیا ہے پچھلے جنوے ٹی وی چینل پر میں نے انہیں جھوٹا کہا تو نظیم ولی خان نے کہا یہ بلو دا بیٹ بات ہے یہی لفاظ تبدیل کے کہتا تبدیل کر کے اگر میں کہتا مصوف درو گوئی سے کام لے رہے ہیں تو یہ جو ہے بلو دا بیٹ نہیں اب دالتے ہی کوئی ہے با بیوار لفظوں سے کھیلنا تو آتا نہیں مجھے سیدھی سی بات ہے کہ مجھے تُم سے بیار ہے مجھے تُم سے بیار ہے مجھے تُم سے بیار ہے اوہ خاند پر آزا والوں مجھے تُم سے بھی بیار ہے خاند پرویسہ ہیں جو ایک زیرک سیاست ڈانگ چند بس قوم فرماتے تھے کہ انصاف کروک کے پاس تو تنگیں کی سواریاں نہیں ہیں یہ کہ الیکشن لڑیں گے لیکن افسوس اب تو تات جو روپے اپنے تنگیں کی سواریاں بھی تتر بتر ہو چکی ہیں اور وہ مانگے تنگیں مجھے تنگیں مجھے کبھی نہ پوری نہیں کر پا رہے انصاف کروک نے پہلے تو الیکشن کبیشہ صاحب کو حراسان کیا اور الیکشن شیڈول کو تبدیل کروایا جب ساری شرائط پوری ہو گئی تو اپنے تنگیں کی دونوں سواریاں خاند صاحب کے بلا دکے آگے اتار کر پتلی گلی سے نکل گئے اور آدمی نہیں مر رہے آدمی ہم انہیں نوڑ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہیں سایہ بیا کچھ نہیں گلاس اڑا بارہ نا ان شرارتوں سے نہ سیاست ہوتی ہے نہ مقابلہ اور نہ ہی خدمت ایک اور کرم فرما کے لیے مشروعہ ہے کہ حاجیوں کی توازوں کر کے اور ہر ساتھ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیئے ہوئے چکر مار رہی ہوتے اپنے دوستوں کو دور جا کر بھی نہیں بڑایا جا سکتا حالتا ہم سینلندر جا کر بھی اپنے بہاجر بھائیوں کو نہیں بھولے تارال قادری صاحب پرنٹو جا کر بھی سانے مرڈٹون لڑ رہے ہیں اور اسی طرح ہمارے اردوزار کے بھائی شیر قاسم بھی اردوزار کی بلائی کے لیے ساتھ سمندر پار بہت بے چین ہیں وفاداری ان سے سیکھیں کہ وہ وہاں بھی اردوزار کے غم میں بھولے جا رہے ہیں اور دو دن سے تو انہیں ٹھیک سے بھی نہیں آئی میں انہیں ایک خراج عقیدت بیش کرتا کچھ گیلوں پریشانیوں کی وجہ سے میں ڈپریشن میں تھا کہ اچانک دروپ میں ایک چیز دیکھی جسے دیکھتے میں ساری رات نہ ساتھ وہ یہ کام کامران بھٹ جو کراچی کی ایک بڑی پوبرشنگ اپنی کا لاہور برانچ میں ملاگ رہا تھا غمن کا جرم ثابت ہونے پر اسے ملاگ رہا سے فارق کیا گیا تمام اخوارات میں مطلع کیا گیا کہ ہماری فرم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں خالد صاحب نے اسے اپنی دکان سے نکال کر کرائی کی دکان سے خود تعلق لگائے میں وہاں تھا اور اس کو بے عزت کر کے نکالا اس نے ایک تصویر لگائی خالد صاحب کے ساتھ اور یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا تو انہوں نے تصویر تڑھائی اور ان کے دوسرے ساتھ نے لکھا کہ دنیا کے اردو بزار کے دو بڑے لوگ دو بڑے لوگ اب مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ دو بڑے کیسے ہو گئے خالد صاحب کو ان کے ساتھ ملا دیا بہرحال خالد صاحب پرچوڑا کا بڑا ماں کے ہیں مگر وہ چور بڑا آپ بھی کیسے ہو گیا اور لکھ بھی گو رہا ہے خواجے کا گواہ ٹٹو ڈڑو میں مرزا غالقہ شید درط دلی کے ساتھ ان کی نازل کرتا ہوں بنے ہیں دبل شاہ کے مصاحب پھرے ہیں اتراتے وگر میں شہر میں ان کی آپ روح کیا ہے تو ساتھیوں ہمیں یک جہتی کی ضرورت ہے یک جہتی کی نہیں اب آتے ہیں جو سچا دو سالہ کاتر دیکھتا ہوں حدمت ہمیشہ بولتی ہے انجمنت آجان کے نام نام نہاد صدر نے چندہ نا دینے کی روایت کو ہم نے بادلے ناخاتہ قبول کیا اور اپنے وسائل سے بزار کی خدمت کی بازار میں ساتھ ستھرے واش روم اور فلٹر پرانٹ کا قیام بازار میں مزدور اور ملاقبین کے لیے سستے کھانے کا قیام بازار کی بیہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک گارز بھتی کی ہے پنج پیر کی گھاٹی اور چڑھ جی روڈ کی فٹپاک پر برسوں سے پڑا ملگاؤٹ ہوایا اور وہ ہمارے اس بھائی کی بزورت ہوا ہے تیل صدر ان کے لیے تاریاں خوش روک کہتے ہیں ہمیں اشتعال دلانے کے لیے میرا خیال ہے ان کو مزا ہرہا ہوگا تو انہوں نے مجھے اشتعال دلائے ہیں وہ کہہ رہے کہ یہ بھتا لیتے ہیں تو کیا میں سارے پھٹے اٹھوا دوں پھر محمد علی کا کیا بنے گا محبوب کا کیا بنے گا فران کا کیا بنے گا جو بھٹوں کی دیاری کھاتے ہیں ہمارے چیرین صاحب خواز نیاز صاحب ہمارا کینتی سرمایا انہوں نے ذاتی دلچسلی سے تیکس پوپورٹ کو جنہوں نے پوبیشنز کو ختم کرنے کی ٹھٹانی ہوئی تھی نہ صرف این او سی مقررات لیتا پوبیشنز کو دلوائے بلکہ بورٹ نے جو خلاصہ اور ریسورس مٹیریل کا این او سی کا ایک پھٹا ڈالا تھا وہ بھی ابھی تک انہیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی بورٹ کو اور یہ سیرہ بھی ہمارے چیرمن خواز نیاز صاحب کے ساتھ ہم نے ٹیجریبل لگے دلما نے ٹیکس اخلاف جزلاتیت کی بجائے حقیقت پسندانہ انداز میں ایف بی آر نے جدو جیر کی میں نے ابھی بھی یہ میدان نہیں چھوڑا آئندہ بھی ہم اپنے مداربات پورے نہ ہونے کی صورت میں ہرطال لانگ مرچوک کرنے در جائیں گے اُردو بزار ہمارا گھر ہے اس کی دیکھ بار ہماری ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ہم پر اللہ نے اور آپ نے ڈالی ہے ہمارا فرد امن سے بھی ہے اس بار ہم نے بھرپور جلدے سے آئے ہیں ہم نے اپنے پیرل میں ٹرم ٹریڈرز کی نوجوان کی عادت لی ہے میں منہوں ہوں اپنے پرانے پیرل کے افراد کا کہ انہوں نے میری انہوں نے بازار کی خدمت کے لیے اپنی جگہ نوجوان اور برتولی کی عادت خود فراہم کی وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے قدم سے قدم منا کر سلیں گے انشاءاللہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں اس لئے ہم نوجوان کو آگے لائے ہیں اس پیرل میں ہلس و لالت کی بی مبطلہ پرانے پیرلوں کو ترسنا ہوا کوئی فتح شامل نہیں ہے پنسی پرانے پیسے ہی ہیں پرانے پیرلوں ہی اس کام کے لیے ہمیں ایسے دوستوں کی ضرورت ہے جو ہم نے کنمینی��ر اور ناظر چننے ہیں اس کام کے لیے ہمیں ایسے دوستوں کی ضرورت ہے جو اپنا قیمتی وقت مشکل میں بھتے تاجروں کو دے سکیں وہ آگے آئیں اور ہمارے دھتوں بازی بنیں ہم اہدیں مصمم کرتے ہیں کہ رابطے کے حوالے سے یا کسی بھی نویت کی جو کتائیاں ہونی ہیں ایک پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کریں گے یہ سارا کام آپ دوستوں کے تابعوں سے ہوگا ہم سب مل کر ارتوبازار کو ایک آسی مڈا بزار بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آج کی کامیابی لائن گروپ کی کامیابی نہیں ارتوبازار کی کامیابی ہے غیور تاجروں کی کامیابی ہے اللہ ہمارا ہمارے در سر ہو اب میں تھوڑا ساپنے پینل کا طارق پراتا ہوں سب سے مہلے اپنا طارق پراتا ہوں میرا خیال ہے اپنا طارق میں نے کیا کرانا ہے میں الحاج محمد حسین دوہر کا بیٹا ان کی شخصیت سے کون واقع نہیں میں ناجائز ان کی ملائک لوگا ہوں میں الیکشن کمیشنر کا ممنون ہوں کہ انہوں نے میرے والد صاحب کو بابا ای اردوبزار کا خطاب دیا میں ایک نالہ لگاتا ہوں محمد حسین دوہر اور آپ نے کہنا بابا ای اردوبزار محمد حسین دوہر انہوں نے بہت سی مجھے نصیقے کی لیکن چار نصیقے جوبہ میں حمل کرتا ہوں انہوں نے پہلی ہے بیٹا کبھی چھوٹ نہیں بولتا دوسری حرام نہیں کھانا تیسری مظلوموں اور نیبوں کا ساتھ دینا اور جو کی وطار سے جینا اور اللہ خیال کرے میرا خیال ہے کہ میں یہ اپنے باپ کا حکم ببارا ہوں ہم نے ذرا اپنے پہنوں کا تارک کرانا چاہتا ہوں حاجیل دیم بجر کے بارے میں کسی کو پتا ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی لینے ان کا معاملہ ہے بتائیں پواز نیاز صاحب یہاں گیر بکٹی پور چوتھی نسل آگئی ہے جنرل بکس ٹیکنیکل بکس اور ٹیکنیکل بکس اور سکول بکس اس پہ تو ان کا نام ہے یہ ہے سی ایس ایس کی اکینڈری بنائی ہوئی کتابیں ان کی بچے پڑھ کے پورے پاکستان میں ان کے شاگیل جو ہیں وہ کوئی سیاسی ڈوبے نہیں وہ یہ اپنا کمیشنر بن کے جی پیو بن کے وہ خدمت کا رہے ہیں تو یہ ایک بڑا نام ہے جہاں گیر بکٹی بکٹا ان کا کسی کے ساتھ کوئی لینے دن کا معاملہ نہیں ہے چاوید اکبال صاحب پبلیشر ہیں اور ان جا ہے کسی کے ساتھ لینا دینا انہوں نے ہمیشہ ٹریٹ کی خدمت کی سرمہ دلی سرمہ دلی صاحب جو ہیں وہ ایک پڑا لکھا نوجوان ہے اور بہت شریف آتی ہیں اور بہت پرانی دکان ہے میرا خیال ہے کہ اردو بزار کے سب سے پرانی دکانوں میں شوکر سن سٹیشن کا نمبر آتا ہے میاں فیصل صاحب جن کے بارے وہ کہتے ہیں بہتہ کھاتے ہیں یہ بچارہ بچپن میں یتین ہو گیا تھا اس کے والدہ بھی فوت ہو تو کوئی بچی صاحب کہہ لے اس کے مامو نے اس کی کفالت کی ہے اور یہ میتی بچہ ہے لیکن اس کے اوپر اس طرح کے الزام لگیا ہے تو یہ کل بہت پریشان تھا میں اس کے ساتھ ہوں اب اگر میں کسی نے اس کو کچھ کہا تو سمجھو ابودر کو کہا اور میں اس کی دبان کھیجھوں گا یاسودین صاحب یاسودین صاحب ان کے وارد صاحب سجاد زہیر ان کے بھائی جیاس صاحب حماد صاحب ان سب سے کون واقع نہیں ہے ان کے کردار سے ان کی امانداری سے کون واقع نہیں ہے ان کو لیا ہے اس لیے کہ آئندہ ممکنہ چونکہ بورڈ کی کتاب بچی پڑی ہے اگلی کتاب بگر شمنی ہے کہ نہیں شمنی ممکنہ جو مسائل آئیں گے ان کے حال کے لیے ہمیں بورڈ کا بھی ایک مائزہ چاہیئے تھا تو یہ بھی ان کا بھی بڑا ساتھ اترہ رہا ہے اور فیدان اکبر ہمارے یہ ہمارے خزانچی ہیں افرانس سیکرٹری ہیں ان کا جہرہ ہی آپ کو بتا دے گا کہ کسی شخصیت کیا ہے بات کو دعوانا ان الحمدللہ جب علیہ وآلہ افغانی رہ گیا افغانی صاحب کو کون نہیں جانتا یہ اپنی پہچانا ہمارے کون نہیں جانتا ہے موسیقی 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 دوستو جو ہے وہ تاج گروپ اردو بزار کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جی تاج گروپ نے جو ہے وہ چھ ستمبر بروز ہفتہ رات آٹھ بجے ایک بہت بڑے جو ہے وہ فنکشن کا اردو بزار کے تاجر بھائیوں کے لیے جی کیا ہے احتمام جس کے اندر جو ہے وہ اپنے تاج گروپ کے نئے عدداران جو ان کے دوست جو ان کے ساتھ ملے ہیں جی ان کا تعرف کروائیں گے ایک بڑی دعوت کا جو ہے وہ احتمام کیا گیا ہے اندرون موری گیڈ اکب جلالدین ہسپٹل باغ کے اندر جو ہے وہ ایک احتمام کیا گیا ہے کافی متوقع ہے کہ جو ہے وہ کافی بڑی گیترنگ جو ہے وہ ہوگی یہاں پر اور تاج گروپ جو ہے وہ بھی جو ہے دوستو پاور شو کرنے کے لیے جا رہا ہے اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس پاور شو کی بھی جو ہے وہ مکمل کوریج جو ہے وہ ہم اپنے چینل پر جو ہے وہ آپ کو دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید پھر جب یہ پاور شو ہو جائے گا تو مزید جو ہے وہ ہم آج کا جو پاور شو ہوا جو الیکشن ہوا اور یہ جو تاج گروپ جو ہے وہ اپنا پاور شو کرے گا مزید پھر اس پہ ہم اپنا انالیسز کریں گے تو دوستو یہ تھا جو ہے وہ آج کا ہمارا جو ہے وہ سپیشل وی لاغ ارتبزار کے حوالے سے اور امید کرتے ہیں کہ یہ وی لاغ جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہوگا تو دوستو جو ہے وہ ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس میں جو اپنی رائے کا جہاں ضرور کیجئے گا انشاءاللہ حضر ہوتے ہیں جی بہت جلد ایک نئی وی لاغ کے ساتھ تب تک آپ نے جہاں دیجئے گا جی اللہ حافظ